سسکرائب کریں تھینکسیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں حالیلویہ دھنوادشو پرہو آپ کی سوٹی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشہ رسندر سے صبح کے لئے کہ خداوند آپ نے ہمارے جیون میں آسیز دی اور برکت دیا آپ نے ہمارے جیون کو سرچت رکھا اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ بیرپیوں پرمیشہ رسندر آج آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کیا ہے آپ کو آسیز دی ہے آپ کو سواں سے دی ہے تو آج مبنی جندگی میں پراتھنا کو کیسے کریں حالیلویہ آج ہم اس خدا کو کیسے یاد کریں کہ ہماری جندگی میں پرمیشہ رسندر کام کریں جو آج اور کام بند پڑے ہوئے ہیں رکے ہوئے ہیں جس کام کے لئے ہم سوچتے ہیں وہ کام ہمارا نہیں ہوتا لیکن پرمیشہ رسندر کبچن کہتا ہے اے میرے بیٹے اور بیٹیوں تم میرے پاس آؤ میں تمہیں سواسے دیتا ہوں میں تمہیں جیون دیتا ہوں میں تمہیں آسیز دیتا ہوں میں تمہیں برکت دیتا ہوں میں تمہیں جیون دیتا ہوں کیونکہ پرمیشہ رسندر جیون دینے والا ہے آج سندر سے صبح کے لئے خداون نے آپ کے جیون میں ایک نیا سورو دیکھیا ہے ایک نیا سمیں دیا ہے ایک نئی امید دی ہے کیونکہ ہمارا پرمیسر ہم سے پریم کرنے والا ہے آلیلویہ وہ آج ہماری جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا ہے آج ہم بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں آج انہیکوں پرکار کے لڑائی جھگڑے جھنجٹ انہیک پرکار کی سمجھیاں میں پڑے ہیں لیکن خدا کا وچن کہتا ہے تم ان سب چکروں میں کیوں پڑتے ہو کیا کام ہے تمہارا رڑائی اور جھگڑے سے کیا تمہارا کوئی کام بن جائے گا کیا کسی ویکتی کے نظر میں آپ اچھے بن جائیں گے نہیں جب پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ جب ایک ویکتی ہوتا ہے اس مسئلے نے کہا جب تم اپنا بال جو سفید اسے کالا نہیں کر سکتے ہو اور کالا کو تم سفید نہیں کر سکتے ہو جب اتنا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے ہو تو پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ تم چنتہ کیوں کرتے ہو ہالیلویہ آج ہمارے جیون نے سب سے بڑا مہت پور سوال ہی ہے بہت سارے لوگوں مسیح بھائی بینوں کے بیچ میں رہتا ہے کہ ہم پراتنہ کیسے کریں ہمیں پراتنہ کیسے کرنا چاہیے پرمیسر سے کچھ پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا جن باتوں کو یاد رکھیے گا تو پرمیسر آپ کی پراتنہ کو اترس دے گا اور آج انت تک پراتنہ آپ کو سننا ہے گرہن کرنا ہے کہ پرمیسر آپ کے جیون میں آپ کو برکت دینے کے لیے آئے ہے آپ کو سکھانے کے لیے پرمیسر نے آپ کو چھنا ہے آپ کو برکت دیا ہے اسے لیے آپ کو پراتنہ کرنا ہے پراتنہ میں ہمارا سب سے پہلا جو ہونا چاہیے نتروت اسے بولتے ہیں اگوا مطلب اپنے من کو اگوا کر کے کس طریقے سے ہمیں پراتنہ کرنا چاہیے پراتنہ میں ہمیشہ ہم ان باتوں کو یاد اکھنا چاہیے کہ پبیتر آترمہ کے دورہ ہمیں پراتنہ میں جانا چاہیے ہالیلویہ کیا کرنا چاہیے پہلے تو ہم ساری چنتاؤں کو ایکسائٹ کر دیں الگ کر دیں کیونکہ چنتاؤں اور اچھے اور برا نہیں ہو سکتا ہے یا آپ کے من میں برا ہی برا ہی ہوگا یا آپ کے من میں اچھا ہی اچھا ہوگا تو پرمیسر کا وچن کہتا ہے تو ساری چنتاؤں کو چھوڑ دیں ہالیلویہ کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ پبیتر آترمہ دورہ کیا جانا چاہیے آپ آج پراتنہ کر رہے ہیں تو اپنی من کی چنتاؤں کو چھوڑیے جو آپ کے ساتھ گھٹنا ہوئی اس کو چھوڑیے کیونکہ پرمیسر آپ سے پریم کرتا ہے جیسے رومیو کس تک ادھیائے آٹھ اور چھبیس اور ستائیس میں لکھا ہوا ہے اس پد میں یہ لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ پراتنہ کس ریتی سے کرنا چاہیے یہاں پہ رومیو کے پستک میں جس پرکار سے درس آیا گیا ہے اور پرمیسر کا وچن لکھا ہے ہمیں نہیں پتا ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کس ریتی سے پراتنہ کرنا چاہیے پرنتو آتما آپ ہی ایسی آہیں بھر بھر کے جو بیان سے باہر ہے پرمیسر وچن کیا کہتا ہے بہت دھیان سے سنیے گا پرنتو ہم بھلے اپنے ریتی سے نہیں جانتے کیسے پراتنہ کرنا کیسے نہیں کرنا ہے لیکن پرمیسر وچن کہتا ہے پرنتو آتما آپ ہی ایسی آہیں بھر بھر کے جو بیان سے باہر ہے ہمارے لئے بھنتی کرتا ہے حالیلویہ بھلے آپ کا من کرے یا نہ کرے لیکن پبیتر آتما کے دوارہ جب آپ پراتنہ کریں گے تو آپ کے من میں آپ کا جو پرمیشور ہے آپ کو پبیتر آتما دیا ہے وہ خود بھنتی کرے گا پراتنہ کرے گا اور منوں کو جانچنے والا اور وہ جانتا ہے کی آتما کی منصہ کیا ہے جو پبیتر آتما ہوتی ہے کیا وہ بوری منصہ رکھے گی غلط منصہ رکھے گی لڑائی جھگڑے والی منصہ رکھے گی نہیں کیونکہ پرمیشور پبیتر ہے ہم اپنے من میں اپنے بیچاروں میں لا سکتے ہیں غلط باتوں کو آ سکتا ہے اور اونک پرکار کی منصہ ہو سکتی ہے لیکن پبیتر آتما کا ایسا کار بلکل نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب آپ پبیتر آتما میں ہو کر کے کہیں گی کہ خدا آج میں کچھ نہیں جانتا ہوں جو آپ نے مجھے پبیتر آتما دیا ہے آج میں اسے وینتی اور پراتنہ کی دوارہ آپ تک پیدا پرمیشور ان باتوں کی دوارہ ہم اپنے من کی باتوں کو کہنا چاہتا ہوں حالیلویہ کیونکہ وہ پبیتر لوگوں کے لئے پرمیشور کی اچھا کے انصار وینتی کرتا ہے ہر ایک ایک لائن میں بہت گہرائی والی بات ہے یہ بہیت کی باتیں ہیں پرمیشور نے کہا کیونکہ وہاں پبیتر لوگوں کے لئے پرمیشور کی اچھا کے انصار وینتی کرتا ہے حالیلویہ پبیتر آتما ہوتا ہے کیونکہ وہ پرمیشور کی اچھا کے انصار پراتنہ کرتا ہے وینتی کرتا ہے نہ کی وہ کسی انسان کے منشیوں کے دوارہ حالیلویہ انسان کیا کرتا ہے انسان بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میرے بیماری ٹھیک ہو جا میرے دکھ تکلیپے ٹھیک ہو جا میرے گھر سے بیماری چلی جا میرے گھر میں پیسے کی پرابلم ہے میرے گھر میں یہ دکت ہے میرے گھر میں یہ چنتہ ہے کیا پبیتر آتما ایسا کرے گا نہیں پبیتر آتما یہ کہے گا پرمیشور انہیں گیان دے بدھ دے سمجھ دے طاقت دے جب آپ کو پبیتر آتما ان سب باتوں سے پرپون کرتا ہے تو آپ کے جیون میں جو ساری سمجھیاں ہیں وہ آٹومیٹک چلی جاتی ہیں کیوں کیوں کی جب آپ کے پاس گیان ہوگا تو آپ کے پاس بہت سارے آپسن ہوں گے پیسہ کمانے کا آنے کا جانے کا کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے جب آپ کے پاس بدھ دی ہوگی تو بہت اچھے سے ہر ایک کار کو بہت آسانی سے آپ کر پائیں گے کسی پرکار کے آپ کے جیون میں دکھ اور تکلیپ اور بیماریاں کو سمجھ شاؤں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ پرمیشور نے یہی کہا تم گیان مانگو بودھی مانگو سمجھ مانگو کیونکہ جب آپ کی جندگی میں سمجھ ہوگی تو آپ کون سا کام کرنا ہے کہاں کرنا کیسا آدمی کے سامنے کیسے بولنا ہے وہ سب کچھ آپ کو دے گا اور طاقتور آپ کو پرمیشور بنائے گا تو آپ کے جیون میں بیماری کہاں سے آئے گی ہالیلویہ یہ سب چیزیں پویتراتوہ مانگتا ہے ہالیلویہ یہ ہماری منصہ بھی ہونی چاہیے جو پویتراتوہ کہتا ہے کہ جیان اور بودھی اور سمجھ اور طاقت مجھے ہر طریقے سے مجبوت کر تو پرمیشور کرے گا آپ کو مجبوت ہالیلویہ کیونکہ آپ کی وینتی جو اچھا ہوتی ہے پرمیشور کی پویتراتوہ وہی کرتا ہے اور اسی کے انصار وینتی کرتا ہے اور دوسری بات ہماری پرمیشور کے وچن کو یاد رکھنا ہے پرمیشور ہمیں پرمیشور کے اسٹوٹ پر بشواس کر پراتنا کرنی چاہیے ہالیلویہ آج ہمیں یہ بشواس ہے کہ ہمارا پرمیشور اسو مسیح آیا تھا اس رشتی پہ آیا سنسار کے لوگوں نے اسے گرہن نہیں کیا اور اپنا بلیدان دیا اس سنسار کے پاپیوں کو بچانے کے لیے اور اپنا بلیدان دے دیا اور اس کا اسٹوٹ ہے اور آج اتحاز بھی گواہ ہے کہ پرمیشور کو سولی پر چڑھا گیا آج سے دو ہزار سے ادھک ساور پہلے کیونکہ پرمیشور کو سولی پر چڑھا گیا ہالیلویہ اس لیے ہمیں یہ بشواس ہونا چاہیے کہ ہمارا پرمیشور کا اسٹوٹ ہے کیونکہ جب آپ کے اندر بشواسی نہیں ہوگا پتہ نہیں آپ اپنے مند میں سوچے گی پتہ نہیں پرمیشور تھا کی نہیں تھا کیسی باتیں ہیں جیسے آج بہت سارے دھرمیں ایسے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کوئی دھرم کی بات نہیں ہوتی یہاں پہ سچے خدا کی بات ہوتی ہے وہ سچے پرمیشور کے کلام کی بات ہوتی ہے اس نے آپ نے آپ کو اس انسار کے لوگوں کو بچانے کے لیے دے دیا اپنے لہو کو ایک کترہ بہا دیا آج ہم ان سب پاپیوں کو پرمیشور نے کس طریقے سے بچایا آج ہم سب ہی پاپیوں کو پرمیشور نے بچایا ہالیلویہ تو ہمارا پہلا بشواس ہونا چاہیے اور پراتنہ اسی ادیس سے کرنا چاہیے اسے برانیوک پستر کا دہائی گیارہ اور چھے میں لکھا ہے اور بشواس کے بشواس بینہ اسے پرسند کرنا انہونا ہے کیونکہ پرمیشور کے پاس آنے والے کو بشواس کرنا چاہیے کہ وہ اور اپنے کھوجنے والوں کو پرتی پھل دیتا ہے ہالیلویہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج ہمیں پرمیشور کے پرتی آج ہم پراتنہ کر رہے ہیں ہم کس پر بشواس کر رہے ہیں آج ہم کس سے پراتنہ کر رہے ہیں اسے مصیح پر جب ہمارا بشواسی نہیں ہوگا جب ہم کسی ور بشواسی نہیں کریں گے تو ہم کس سے مانگیں گے تو آج ہمارا اوہی ادیش اوہی امنسہ ہونی چاہیے کہ پرمیشور ہماری جندگی میں ہے وہ ہمیں آسیس دیتا ہے وہ ہمیں سواسے دیتا ہے وہ میرے بچوں کو سمالتا ہے میرے گھر کو مجبوت کرتا ہے مجھے مجبوت کرتا ہے میرے ہر ایک چیزوں سے میرے ہر ایک دوسر مناسوڑنے کے لیے میرا پرمیشور میرے تطپر کھڑا ہوا ہے آلیلویا تو آج کیوں نہیں پرمیشور آپ کی جندگی میں کام کرے گا کہ خداوند آپ کے بچوں سے آپ سے پریم کرتا ہے اور تیسری بات یاد رکھیے گا پرمیشور نے کہا ہے ہمیں بشواس کرنا چاہیے کہ پرمیشور بشواس یوگتا سے اپنے پاس آنے آنے والے لوگوں کو پرتفل دیتا ہے کیا کرنا چاہیے آج ہمیں یہ بشواس رکھنا چاہیے کہ پرمیشور بشواس یوگتا کے کارن آج جو پرمیشور کے پاس آتا ہے اسے پرمیشور پرتفل دیتا ہے یہ وچن بھی لکھا ہوا ہے عبرانیوں 11 اور 6 میں لکھا ہے اور اپنے کھوجنے والوں کو پرتفل دیتا ہے آلیلویا آج کیا نہیں ہمارے لئے پرمیشور کیا پرمیشور نے ہمیں جیون دیا سواسے دیں آج ہمارے گھر پریبار بیٹے اور بیٹیوں کو سور اچھی ترکھا گیان بدھی سمجھ ہر طریقے سماج میں ہمیں پرمیشور نے بتایا بڑھایا آگے چلایا تو خداون نے آپ کے لئے تو سب کچھ کیا لیکن کیا آج آپ سچے مند سے پرمیشور سے پراتھنا کرتے ہیں آلیلویا آج ہمارے جیون میں سب سے مہت پوڑی باتیں ہیں کیونکہ جیون کی بہت بڑی باتیں ہیں جو پرمیشور نے ہمیں آج دی ہے آلیلویا اور چوتھی بات یہ ہے کہ پراتھنا میں ڈھڑتا ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے بیسواس ہونا چاہیے ڈھڑ سنکلپ ہونا چاہیے کیونکہ پرمیشور کا وچہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کے پراتھنا میں ڈھڑتا ہونی چاہیے جیسے لوکہ 18 1 سے 8 تک لکھا ہے ڈھڑ نشے بیدھوا کی وینتی سنی گئے آپ جانتے ہوں گے کہ لوکہ رچی سو سمچار میں جس طریقے سے لکھا ہوا ہے ایک بیدھوا ہوتی ہے جس کی وینتی کو سنا جاتا ہے اور اسی میں بات کریں لوکہ 11 کے 1 اور 13 میں لکھا ہے ڈھڑ نشے کے دوارہ کھٹ کھٹانے والوں کو روٹی ملی ہے آلیلویا آج جس نے مانگا ہے اس کو روٹی ملی ہے کیونکہ پرمیسر دینے والا وہ شروع شکتی مان پرمیسر ہے وہ ہماری جندگی کو چھونے والا ہمارا پرمیسر ہے وہ آج ہماری جندگی کو بدلنے والا ہمارا پرمیسر ہے تو آج ہم کیوں گھبراتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارا خدا ہم سے پریم کرنے والا وہ سروشکتی مان پرمیسر ہے آلیلویا کیونکہ پرمیسر ہمیں جیون بھر ہمیسا یاد کرتا ہے اور ہمیں دین تاکیتا پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہے میرے بچوں تم مت ڈرو میں تمہیں روٹی دوں گا آج تم بھونکے ہو آج تم پیاسے ہو آج تم گڑھ گڑھاتے ہو آج تم چلاتے ہو میں تیری جندگی میں کام کروں گا لیکن نہیں آج ہمیں پراتنا نہیں کرنا ہے پراتنا کریے جندگی آپ کی بدلے گی پراتنا کریے آپ کی سونچ بدلے گی پراتنا کریے آپ کو سب کچھ ملے گا جو آپ جیون میں پچانا چاہتے ہیں جو پرمیسر کی یوجنا میں ہے پرمیسر آپ کو دینے کے لیے آیا ہے ہائیلویا اور انتیم بعد یاد رکھیے گا کہ پرمیسر نے کہا ہے ہمیں پراتنا میں دین تا پوروک پراتنا ہمیں کرنی چاہیے ایسے اتحاس کے پستک میں ہم دیکھتے ہیں دوسرا اتحاس ساتھ کے چودہ میں لکھا ہے یادی میری پراجہ کے لوگ جو میرے کہلاتے ہیں دین ہو کر کے پراتنا کریں اور میرے درسن کے کھوجی ہو کر کے پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ جو ان سب باتوں پر لگا رہے گا اس کے جیون میں بہت بڑے بڑے کارے ہوں گے ہالیلویہ یہاں پر راجہ سلیمان کی بات ہو رہی ہے لیکن سلیمان کے جیون کے بارے میں آپ بہت اچھے طریقے جانتے ہیں کہ سلیمان بہت پراتنا کیا کرتا تھا دین نے اس سے سنکل پر لے کر کے پراتنا کیا کرتا تھا اس کے راج میں حملہ کر دیا جاتا ہے بہت سارے سینک آتے ہیں لیکن پرمیسر کس طریقے سے بتاتا ہے کس طریقے سے بچایا ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کیونکہ پرمیسر بچانے والا ہے آپ کو بھی بچائے گا اور پرمیسر کس طریقے یہ بھی کہتا ہے ہمیں اپنے پاپوں پہ پشتہ تاب کرنے کے لئے ہمیں اسے تیار رہنا چاہیے آج ہم نے چھوٹی سے گلتیاں کی بڑی سے گلتیاں کی لیکن ہمیں پشتہ تاب کرنے کے لئے ہمیں اسے تیار رہنا چاہیے کہ خدا میں نے پاپ کیا ہے اور مجھے سجا جو دوئی نہ ہو دے پیدا پرمیسر کیونکہ میں آپ کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا ہوں جب تک تو مجھے سجا نہیں دے گا تب تک میں آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا ہوں آپ کی اور آنکھیں نہیں اٹھا سکتا ہوں کیونکہ میں پاپ ہوں میں پچہ تاب کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پرمیسر آپ سے پریم کرتا ہے وہ آپ کے ہر ایک گناہ کو چھوٹ کرنے والا پرمیسر ہے اسی لئے اتحاس میں جس طریقے سے آپ نے پڑھا ہوگا دوسرا اتحاس سات کے چودہ میں لکھا ہے اپنی بری چال سے پھرو کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے پراتنا میں بہت ساری باتیں ہیں پراتنا میں بہت ساری طاقت ہے آج ہماری جندگی کو بدلنے کے لئے پرمیسر آج ہماری جیون کو بدلنے کے لئے خداون نے اپنے لہو کو بہایا اور سنسار کے لوگوں سے پریم کیا تو کیا آج ہمیں نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے میریوں تو آئیے پراتنا کرتے ہیں اور پرمیسر کا دھنواد کرتے ہیں کہ خدا ہمیں آسیز دے حالیلویہ دھنواد ایشو آئیے ونتی کرتے ہیں اپنے آنکھوں کو بند کریں حالیلویہ دھنواد ایشو جو آپ سے ونتی اور پراتنا اور نویدن کرتے ہیں خدا آج ہمارے ہر ایک چیزوں میں آپ میری ساہتہ اور مدد کرنے والے آپ ہیں پیتا پرمیسر حالیلویہ دھنواد ایشو ربو آپ کی ستح ہو آپ کی مہمہ ہو حالیلویہ حالیلویہ ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم اس مسیح کے نام سے آج ہم ہر پرکار کی بیماریوں کے لئے سمجھیاوں کے لئے دکھ کے لئے ہر پرکار کی چیزوں کے لئے خدا ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں سر و سکتیمان پرمیسر پر اپنا ہاتھ تمام مسیح بھائی وینوں کو پر رکھیں جو آپ کے وچنوں پر بسواس کرتے ہیں اور جو کسی نے آپ کے وچن کو سنا ہے بیتا پرمیسر آج ان کے گھروں میں آسیس اور برکت دینے والے آپ بیتا پرمیسر اس کلم بہت بہت دھنواد کرتے ہیں حیث و مسیح کے نام سے خدا آج ہمارے ہر ایک چیزوں میں آپ میری ساہتہ آپ میری مدد کرنے والے آپ بیتا پرمیسر اس کلم بہت بہت دھنواد کرتا ہوں حالیلویہ دھنواد ایشو میری پیو بھائی وینوں پرمیسر آج آپ کے گھروں میں ہر ایک چیز سے آپ کو تنگی سے پریسانی سے دکھ سے بیماریوں سے سرسلے کر کے پیر تک تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے اس و مسیح کے نام سے ہر ایک چیزوں کے لئے آگیا دیتے ہیں ہر ایک بہنوں کے لئے ہر ایک بھائی کے لئے ہر ایک گھروں میں جو بچے ہیں ان کے بیٹے اور بیٹوں کے لئے ان کے بیجنس کے لئے ان کے کاموں کے لئے ہر ایک چیز کے لئے دعا کر دیں خدا وند آج ان کے ہر چیزوں میں آپ ان کی مدد کرنے والے ہیں حالیلویہ دھنوازی شکریہ آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ایسو مسیح کے نام سے آج ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے سمشیاؤں کے لیے آگیاں دیتے ہیں آج جو بہنیں جو آج بھائی رو رہے ہیں آج جن کے کام نہیں سہی ہیں اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے کر کے جو اپنے بچوں کو لے کر کے بہت زیادہ چنتی تھے بیدہ پرمیسر اس کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹوں کے لیے بہت زیادہ پریسان ہتاس نراس ہیں آج جا کہیں پر بھی ہوں ایسو مسیح کے نام سے آج بھی کسی بھی دیس میں ہو کسی بھی راج میں ہو کسی بھی سہر میں کسی بھی گاؤں میں کسی بھی قصبے میں کیوں نہ ہو بیدہ آج ان کے کانوں تک یہ آواج مہتی ہے اس پراتنہ کے دورہ آج ان کے گھروں میں بہت ساری برکت اور آسیس دینے والے ہیں اس پر مسیح کے نام سے ہم ہر پرکار کی دوشت آتماؤں کو گندی آتماؤں کو لے کر کے آگیاں دیتے ہیں بیدہ پرمیسر یہ آج وہ ہر ایک چیزیں دور اس پرمیسر کے نام سے آج ان کے گھروں میں آج ان کے بچوں کے جیون میں بہت ساری آسیس آئیں اور ان کے بچے اچھے سے پڑھیں لکھیں اچھے سے پانس و بیدہ پرمیسر اس پرمیسر کے نام سے آج ان کے ہر ایک چیزوں میں آپ ان کی سہائتہ اور مدد کرنے والے ہیں جن کا آج بیجا نہیں لگتا اسو مسیح کے نام سے لیکن آپ ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے جیون میں کام کرتے ہیں آج جن کے پاس نوکری نہیں ہے بیدہ آج ان بچوں کو ان کے جیون میں آسیز آئے برکت آئے اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں آج جن بہنوں کے سریر میں درد ہے ہڈیوں میں درد ہے پیرو میں درد ہے انیک پرکار کی بیماریاں ہیں سمسیح ہیں دوکھ ہیں ہر ایک بہنوں کے لئے ہر ایک بھائی کے لئے دعا کرتے ہیں اور آگیاں دیتے ہیں بیدہ پرمیشر اور جتنے میرے مسیح بھائی بین اس سمیں ابھی پراتنہ کو سن رہے ہیں جس کسی پر بیسواس ہے آج پرمیشر و بیسواس ہی دی آپ رکھتے ہیں تو خداون کے وچنوں کے دوارہ آج اپنے سیر پر ہاتھ رکھیں اپنے بچوں کو پر ہاتھ رکھیں اپنے بیٹے اور بیٹے کو پر ہاتھ رکھیں اور جو کہیں پر بیماری ہے سمسیح ہیں کسی پرکار کا کوئی درد ہے اس مسیح کے نام سے وہاں پر ہاتھ رکھیں اس مسیح کے نام سے یعنی کسی کے پیٹوں میں درد ہے سیر میں درد ہے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے نیک پرکار کے سمسیح ہیں اسی وقت ہاتھ رکھیں اور پرمیشر سے کہیں کہ دھنوات کرتے ہیں پرمیشر کی آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی اور میں ہوں بیتا پرمیشتر آج میرے جیون میں کسی پرکار کی بیمار یہ سمسی کے نام سے بچا جس کا کسی اوپر ہاتھ رکھوں بیتا پرمیشتر وہ چنگا ہو ٹھیک ہو بیتا پرمیشتر اور میں آگیا آگیا دیتا ہوں کہ ہر پرکار کے دوشتہ آتمائیں گندی آتمائیں میرے سریر سے میرے بیٹے کے سریر سے میرے نوکری سے میرے ہر ایک چیزوں سے جو بھی کسی پرکار کی سمسیہ ہے اسم مسی کے نام سے دور نکل نکل اسم مسی کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ آگیا دیجئے آگیا دیجئے اسی وقت اسی وقت آپ کے سیطانی طاقت آپ کے گھروں سے آپ کی بیماریاں آپ کے سمسیہ آئیں آپ کی دکھ آکے پریشانیاں ہر ایک چیز وہ نکلنے والی ہے اسم مسی کے نام سے آگیا دیجئے اسی وقت اسی وقت ابھی آگیا دیں گے کوئی نہیں روئے گا کوئی نہیں پریسان ہوگا کوئی نہیں ہتاس نہیں ہوگا سیطانی طاقت آپ کے سریعے سے نکلنے والی اس مسیح کے نام سے نکل اے دوشت آتمائے گندی آئیت اس مسیح کے پبیت لہو کے نام سے اس لہو کو آج ہم اپنے ماتے پہ لگاتے ہیں اس لہو کے نام سے اس پبیت لہو کے نام سے ہر پرکار کی دوشت آتمائے گندی آتمائے ہر پرکار کی سمجھ جائیں کسی بھی پرکار کی کیوں نہ ہو اس مسیح کے نام سے نکل ہر پرکار کی دوشت آتما ہے اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی گندی آتما ہے نکل اے سیطان اے دوشت آتما ہے گندی آتما ہے اور جو کسی نے کہیں سے باہر سے کچھ نے کیا ہے آپ کے گھروں میں آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو بھائیبیت نہیں ہونا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کا منوداع سہی آپ چندہ میں ہیں اور جو ڈپریسن میں ہیں پرمی سر ان کے لئے دعا کرتے ہیں جن ہر بہنوں کے جیون میں خوشی آنے والی ہے ہر بھائی کے جیون میں خوشی آنے والی ہے آپ کو بالکل ویڈرنا جن کے ذریعوں میں آج کسی برکار کی تکلیف ہے اس مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کہ دوشت آتما ہے گندی آتما ہے نکل دوشت آتما ہے گندی آتما ہے اور جس بہن کی سادی ہو رہی اس مسیح کے نام سے اور جن بھائیوں کے جیون میں آج تکلیف ہے دوک ہے ہر ایک چیزوں کے لئے ہم دعا کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں خدا آج ان کے ہر چیزوں میں آپ ان کی ساتھ اور مدد کرنے والے ہیں اپنے سورگدوتوں کو بھیج دیئے ہیں پیتا پرمیسر ہم جانتے ہیں ان کے گھروں میں پہرے لگا دیئے ہیں پیتا پرمیسر کیونکہ اپنے بچوں سے آپ ریم کرنے والے ہیں اس طرح کہ آپ نے راجہ سلیمان کے جیون میں کام کیا اس کے پراتنہ کا اتر دیا اور ہجاروں کے لاکھوں سینک تھے وہ مر گئے بینا مارے لیکن ہم جانتے کہ پیتا آپ نے ایک سورگدوت کو بھیجا اور اسی طریقے آج ان بہنوں کے جیون میں کسی برکار کے دوشت آتما ہے گندی آتما ہیں سورگدوتوں کو بھیج کر کے پیتا پرمیسر وہ ہر برکار کے سمشیاؤں کو دور کرے پیتا پرمیسر لیکن آپ ان کی رچہ اور سرجح کرنے والے آپ ہیں جس طریقے آپ نے رادہ داؤت کے جیون میں کام کیا جس طریقے آپ نے آیوب کے جیون میں کام کیا پیتا پرمیسر اس کو انیک پرکار کی بیماریوں سے بچا کر کے رکھا پتا پرمی سر آپ نے اسے ایک نیا جیون دیا اس طریقے آپ نے ابراہم کی جیون میں کام کیا اس طریقے آپ نے دراجداؤت کی جیون میں کام کیا اسی طریقے ہر ایک بہنوں کے جیون میں آپ کام کرنے والے ہمیں جانتا ہوں پتا آپ کا وچن کہتا ہے یعنی تو مانگو گے تو ہمیں دیا جائے گا اور ڈھونڈو تو تم پاؤ گے اور کھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا پتا آج جو مانگتے ہیں آج جو آپ کو ڈھونڈتے ہیں آج انہیں سب کچھ ملے پتا پرمی سر کیونکہ آپ کی دوار کھٹاتے ہیں پتا پرمی سر وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کیا اپنا من کھولتے ہیں پتا پرمی سر آپ کے وچنوں کے دوارہ آج ان کے ہر ایک چیزوں میں آپ ان کی سہایتہ اور مدد کرنے والے آپ ہیں پتا پرمی سر حالیلویہ دھنوا دیشو دھنوا دیشو اسو مسیح کے نام سے انتیم آگیا دیجئے انتیم آگیا دیجئے اسی وقت اسی وقت ابھی آپ کی سریر سے ہر پرکار کی سمشہیں نکلنے والی اسو مسیح کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ مہترین 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 مہت ستکرم 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 ستک موسیقی